اس حدیث پاک سے دو باتیں واضح ہوتے ہیں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمے غیر اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھنے کی قوت قوت مدرکہ کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کو جو ربومت کی آنکھ عطا فرمائی تھی اس آنکھ سے محبوب حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک روز قبل ہی آپ نے نشانات لگا کے فرما دیا تھا کہ اس مقام پر قول کا فرمائی تھی اور صحابہ کا فرمان ہے کہ اس مقام سے ہم نے اسی قافر کو اٹھایا اور دوسری بار یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قافروں کے لاشے میں یہ آواز کو سنتے ہیں تو پھر اللہ کے معبوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمت خضرہ میں تشریف فرما ہوگا اللہ کے معبوم ولی اپنے مزارات اور انوار میں بیٹھ کر اپنے محبت کرنے والوں کی آواز کو کیوں نہیں سنتے حدیث پاک کا مقام ہے سیدہ ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روائے آپ فرماتے ہیں کہ غضبہ حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لشکر اسلام دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنے کیلئے کھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کی طرف جب نگائے کرم فرمائی اپنی آنکھیں اٹھا کے لیٹھا چشمان اقدر سے ان کا ملہاردہ فرمایا تو ایک شخص کے بارے میں اولی کو تھا کے احسان فرمایا کہ یہ شخص دونس کی ہے شہابہ اکرام نے دل میں سوچا کہ یہ نشکر اسلام کے اندر کھڑا اور اسلام کی باطل پر جان قربان کا لیکن یہ پر چکا ہے لیکن جب ادھر سے جنگ آغاز شروع ہوا وہ شخص سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو روڑاتا ہوا مدانی کا ارزان بھی نکلتا ہے اور کئی اسفار کو باطلے جہنم کرتا ہے یہاں تک تو اس کا جسم لخموں سے چھنی ہو جاتا ہے اس کے جسم سے خون لسنے لگتا ہے شہابہ اکرام یہ تو سے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ شخص تو اسلام کے خاطر بڑے بہادری کے جہور دکھا رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں لیکن یہ سوچنے میں ابھی وہ سوچنے ہی لگے تھے کہ وہ شخص لخموں سے جو درد محسوس ہوتا تھا ان کی طاقہ نہ لاتے ہوئے خود کو خنجر مار کے خود کشی کر کے حرام کی موت پڑ جاتا ہے شہابہ اکرام دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آکے عرض کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ درمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجا کر دیتا ہے اللہ کے نبی انہیں بقام پر کھڑے ہوئے ناوی تک بھی کو ملا نہیں کیا بلال حبیران کے لازتے ہیں ہم کو ملاکے ہیں یا بلال کن فارسی اے بلال ادھر ہو بلال کن فارسو لازت کل الجنت اللہ مؤمنوں کے کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت پر داخل نہیں ہوگا جب تک جل میں ایمان موجود نہ ہوگا اگرچہ وہ لڑتا لڑتا اس جنگ میں شہید ہی کیوں نہ ہو جائے نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر یہ فرما لیا جو دل ایمان سے خالی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ شہید ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کا دار و مدار ایمان ہوا ہے علماء تشریف فرما ہے ایمان کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا و دل ایمان سے خالی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے اگر کوئی شخص نمازم پڑتا ہے روز رکھتا ہے حج ادا کرتا ہے لکاٹ پوری نکالتا ہے قبلیل بھی کٹتا ہے مدارس میں لاتا ہے ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ دیتا ہے اگر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے لَا جَذْكُنُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْبِرُونَ عَلَىٰ لَا اِمَانَ لِمَا لَا مَحَبَّةَ اللَّهِ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پر حوید میں مرشات فرمایا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ فَحِبُّنَ اللَّهَ فَالطَّبِيُّنِ يُحْبِتْكُمُ اللَّهِ فَرْمَا لِيجَاءَكْهَا لِمَحْبُوا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں پہلے محبت میرے محبوب کی تباہ کرو میرے محبوب کے لقشے قدم پر چلو پھر یُحْبِتْكُمُ اللَّهِ فَالطَّبِرَ اللَّهِ رَوْلِزَّتِ مِحْبُوا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب بنا ہے قوجان کے عمل ضائع رب آپ نے فرمایا کوئی اُچھا نظم مارے میرے یار دے ہوئے اُکر میں جل بھی کوئی ظلم اپنے اجاناتے رب آخر میں بخشاں گا آ یار دے ہوئے تھے جلدہیدہ مذاہوے سرکار دے ہوئے تھے دم نکلے سے سر ہوئے سرکار دے ہوئے تھے حضرت اللہ کی بارگاہل کی میں دعا ہے کہ ہماری اس محتصر صحابی کو اپنے پاک ورمان بارگاہ میں قبول و منظور پروئے خواری اللہ علیہ وسلم سبھانے پاک ورمان بارگاہ یہ تھی سیدہ مانتر انشاء صحابی جواب پر سامنے سبیت کا رہی تھے سارے ملکتریہ صلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبید اللہ و سلم علیکہ یا حبید اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبید اللہ تو عشق آسمان سے چلا زمین تک پہنچا عشق آسمان سے چلا زمین تک پہنچا اور تیری میراج آسا تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تمہیں سب سے پہلے اپنے آنے والے مہمانوں کا شکریادہ کرتا ہوں جن میں مفتی حضرت علامہ شاہر رضا مدنی تاریخ میں بڑے اپنے اور ملانوں Poli شاہر رضا م min Kanba لانی آنے والا Hakem و سلم علامہ رضا مدنی تک پہنچا ہمزارا بجواندرو خوش بھی مدن حبید تمہن сним تک پہنچا جن میں لانستم ہمارے مسلم ہم سلم علامہ سلم علامہ خوش آمدیر کا تیرے رب فرمایا محبوبہ زمان سارے تیرے نے رشوال فرشوال دیوان سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمان سارے تیرے نے رشوال فرشوال دیوان سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے مگتے نونا موڑی خزان سارے تیرے نے کسے مگتے نونا موڑی خزان سارے تیرے نے ازاں ہوئے نماز ہوئے دروت ہوئے سلام ہوئے ازاں ہوئے نماز ہوئے دروت ہوئے سلام ہوئے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے پرش والے عرش والے پرش والے دیوانے سارے تیرے نے امیر آنال کر لینا محبوبہ ہر کوئی حاصل امیر آنال کر لینا امیر آنال کر لینا محبوبہ ہر کوئی حاصل غریب آنال سوڑے یا رانے سارے تیرے غریب آنال سوڑے یا رانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے پرش والے دیوانے سارے تیرے نے خانی اللہ خانی اللہ